جب بھی کوئی اشتبائی نظم ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو دل جمعی سے کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسا کردار ہوتا ہے کہ نہ وہ خود کچھ کام کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں ایسے موقعے پہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ساتھیوں کی حوصلہ افضائی کی جائے حوصلہ افضائی زبان سے بھی ہوتی ہے اور اپنے عمل سے بھی زبان سے تو ایسے ہی ہوگی بھئی ایک دوسرے کو ترغیب دیں عمل سے ہوتی ہے کہ آپ اپنے کام میں جد جائیں اگر آپ ایسے موقع پہ کام سے پیچھے ہٹیں گے تو دوسرے کا حوصلہ بھی پست ہوگا تو منافقین یہاں یہی کرتے تھے کہ سب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی نظم میں ہیں پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے ہیں لیکن اس کی پروار نہیں کر رہے اور خندقیں کھودنے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ بہانے بہانے سے آکے نبی سے اجازت لیتے تھے اور الٹی سیدھے بہانے اور بہت سے تو بغیر اجازت کے ہی کھزک جاتے تھے مومنین تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور آگے اس ایمان کی ایک علامت بیان کی ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے اس کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ جب وہ نبی کے ساتھ کسی جامع معاملے میں ہو یعنی اجتماعی نظم میں ہو بڑا معاملہ ہو لَمْ يَذْهَبُو تو وہ اسے کام کو چھوڑ کے جاتے نہیں ہیں حَتَّى يَسْتَعْذِنُو یہاں تک کہ نبی سے اجازت نہیں لے لیتے اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ بے شک جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ یہ ہیں وہ لوگ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں یعنی اس موقع پر جو آپ سے اجازت لے کے جائے گا وہ ہوگا حقیقی مومن کیونکہ اجازت وہی لے گا جس کا واقعی کوئی عذر ہو فَإِذَسْتَعْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَانِهِمْ پھر اللہ نبی کو بھی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگا کریں فَأَذَلْ لِمَنْ شِیطَ مِنْهُمْ تو آپ اجازت دے دیں اس کو جس کو آپ چاہیں جس کا عذر آپ کو لگے کہ یہ واقعی ایک معقول عذر ہے تو آپ اس کو اجازت دے دیا کریں وَاسْتَوْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ لیکن اس کے لیے پھر اللہ سے استغفار بھی کریں کیونکہ بظاہر بہرحال یہ ایک معیوب حرکت ہے کہ اس سے بھی کوئی اہم کام ہو سکتا ہے اس موقع پر اپنی قوم کے دفاع سے پھر بھی اجازت دینے کے باوجود آپ احتیاطاً اس کے لیے اللہ سے استغفار کریں اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيم بے شک اللہ تعالی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے